السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آدمی تھا قیدی اس کو فانسی ہونے والی تھی تو سائنٹسٹس تو سائنس دانوں نے چاہا کہ کچھ تجربہ کیا جائے تو اس کو بدلہ دیا گیا کہ تمہیں فانسی نہیں دیا جائے گا بلکہ کوبرا جو زہریلا سانپ ہوتا ہے اس سے تم کو ڈسوا کر کے مروا دیا جائے گا چنانچہ اس کو جیل کے باہر لایا گیا کرسی پر بیٹھایا گیا اور اس کے آنکھ پر پٹی باند دیا گیا اس کے بعد سوئی سے اس کے پیر پر چبھو آیا گیا لیکن وہ آدمی کچھ دیر کے بعد مر گیا اب وہ اس مارڈم کیا گیا تو پتہ ہی چلا کہ کوبرے کا زہر اس کے جسم کے اندر پھیل چکا ہے تو پھر اب تاجب کی بات یہ ہے غور فکر کی بات یہ ہے کہ زہر کیسے اس کے جسم کے اندر فائل آجاب کہ زہر کوبرہ سانپ سے اس کو نہیں ڈسوایا گیا تھا بلکہ سوئی چبھایا گیا تھا اس کے پیر پر تو پتہ لگایا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو یقین تھا اس کے آنکھ میں بٹی بدی تھا تو اس کو بتلا دیا گیا تھا کہ کوبرہ سانپ سے تم کو ڈسوایا جائے گا تو اس کو یقین تھا یہ جس نے مجھے ڈسا ہے یہ چھپ جو رہا ہے یہ کوبرہ سانپ ہی کا ڈھنک ہے اس یقین کی بدولت اس یقین کی وجہ سے اس کے پورے جسم کے اندر کوبرے کا زہر فائل گیا تو اسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو یقین اپنے اوپر تو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ کی سوچ پر ہر چیز ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ جیسے ہوگی آپ کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا سوچ بری ہوگی تو معاملہ آپ کے ساتھ برا ہوگا تو اپنے سوچ کو سٹرونگ رکھئے بلکل بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کر لیا تو اگر آپ کی سوچ سٹرونگ ہے یار مجھے کچھ ہی نہیں ہو سکتا تو واللہ کچھ نہیں ہوگا تو یقین ایک بہت بڑی افیکٹیو چیز ہے تو یقین کو اپنے اچھا بنائیے اور اسی کا نام ہے ایمان رب پر ہے آپ کو ایمان تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو نہیں پہنچا سکتی ہے نقصان ایمان بھی اسی چیز کو کہتے ہیں یقین کے آخری درجے کا نام ایمان ہے جی ہاں صحابہ اکرام عزی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ پر ایمان تھا جو حکماتا اس کو کر ڈالتے کیونکہ ان کو پتا تھا جو اللہ کہہ رہا جو نبی کہہ رہا اس سے نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے یقین تھا یقین کی بدولت وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے اور پورے دنیا والوں کے لئے نمونہ اور مثال بنے تو یقین کو مضبوط کیجئے سٹرونگ کیجئے دو سٹرونگ یار بلیف پھر موجزات ہوں گے پھر اجائبات ہوں گے پھر دنیا آپ کے لئے کھڑی ہوگی سلام علیہ وسلم